اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو ریاد کا ایک اور ریسٹرانڈ دکھاؤں گی اس کا نام ہے زیتون ریسٹرانڈ اور وہ بھی ہارا میں لکیٹڈ ہے ہمارے گھر سے تقریباً گیارہ کلومیٹر کی دوری ہے اور پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں جانے میں تو چلیے دیکھتے ہیں کیسا ہے رات میں ریاد کا چمپریچر 38-39 ڈگری سیلسیس ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کافی گرمی ہوتی ہے اب ہم پہنچ چکے ہیں زیتون ریسٹرانڈ اور یہ باہر سے کچھ اس طرح سے ہے بہت خوبصورت بنایا ہے انہوں نے اور آئیے چلیے اندر دیکھتے ہیں اندر سے کیسا ہے یہ ہم بھی یہاں پہلی دفعہ ہی آئے ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے تو ہم نے سوچے اس بار یہ والے ریسٹرانڈ بھی ٹرائے کر کے لئے ہیں دیکھتے ہیں تو اندر سے کچھ سٹنگ ارینجمنٹ ان کا اس طرح سے ہے ایک لائن سے انہوں نے پورا سٹنگ کر رکھی ہے کرٹن کے ساتھ ہے دس پندرہ منٹ انتظار کرنے کے بعد ہم کو ٹیبل مل گئی تھی اور یہ دیکھیں اندر سے ایسا بناوا ہے کتنا خوبصورت بنا رکھا ہے انہوں نے ان کی سیٹ ایسی ہے کہ چھے لوگ آرام سے بیٹھ کے یہاں پہ کھانا کھا سکتے ہیں تو اب ہم لوگ یہاں بیٹھیں گے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا آرڈر کرتے ہیں ریاد اور خوبر میں ان کی برانچ ہے دو جگہ سعودی عرب میں تو پلیٹس آ گئی ہیں ہماری اور ساتھ میں ہی انہوں نے پاپڑ بھی لاکی دیا ہے پاپڑ کے ساتھ ایک چٹنی بھی ہے چٹنی وہ رائتے کے ساتھ ہے دہی کے ساتھ تو دل بہلانے کے لیے ہے کہ جب تک کھانا نہیں آرہا ہے تب تک پاپڑ سے ہی اپنا ٹائم پاس کریں تو بچے اور ہم لوگ سب پاپڑ ہی کھائیں گے سب سے پہلے اسی سے ٹائم پاس ہو جائے گا یہ چٹنی جو ہے یہ کافی ٹیسٹی ہے تو یہاں پہ میرے ہزبین پاپڑ کے اوپر چٹنی رکھ کے اور وہ پاپڑ مجھے دی رہے ہیں کہ اس طرح سے ٹرائے کر کے دیکھو تو یہاں پہ ہمارا ڈینر آ چکا ہے اور ڈینر میں ہم نے آرڈر کیا ہے چکن لولی پاپ ویڈ گریوی اور یہ ہے چکن لزیز اس کے ساتھ روٹیاں آئی ہیں نان اور ساتھ میں ہی مٹن دم بریانی ہے اور اسی کے ساتھ انہوں نے گری دی ہے اور رائتے دیا ہے تو اب ہم لوگ کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کی کیسا ہے ساتھ ہی میں ہم نے کولڈرنگ بھی مانگوائی تھی اور کھانا بچ بھی گیا تھا تو ہم نے پیک کروا لیا ہے اور اب ہمارا ڈینر ہو چکا ہے اور اب ہم یہاں سے واپس جا رہے ہیں تو واپس ہم آئے تھے ڈف پلازا اس کے اندر جو ہے وہ ہائپر پانڈا ہے اور ریڈ ٹیگ ہے تو ہم لوگ جا رہے ہیں ہائپر پانڈا وہاں سے تھوڑا بہت گھر کا کچھ چیزیں لینی ہیں بچوں کو بٹھا دیا ہے کارٹ پر تاکہ سکون سے کام ہو سکے ورنہ یہ لوگ ادھا ادھا بھاگتے ہیں اور بلکل کوئی کام نہیں ہو پیاتا انہی لوگوں کو دیکھتے رو بس تو ہم یہاں سے لیں گے بریڈ لیں گے تو ہم لوگ جو ہیں وہ براؤن بریڈ کھاتے ہیں زیادہ تر تو یہاں سے براؤن بریڈ لیں گے تو چلیے آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم نے یہاں سے کیا کیا لیا ہے تو پوری ویڈیو دیکھئے 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 یہ سب دالیں رکھی ہیں ان سارے ڈبوں میں کتنے سلیکے سے رکھی ہیں کہ آدمی کرنا چاہتے ہوئے بھی لینے کا دل چھا جائے اب ہم لوگ بٹر لیں گے اور بٹر ہم سالٹڈ لیتے ہیں تو یہاں پانڈا میں سالٹڈ بٹر بھی ملنے لگا ہے اب پہلے جو ہے وہ نولو وغیرہ میں ملتا تھا لیکن اب یہاں پہ بھی ملنے لگا ہے تو وہ بہت آسانی ہو گئی ہے اور میں میگی پھلوں گی تو میگی جو ہے وہ یہاں پہ فرائیڈ نوڈلز کر کے ایسے انڈو مائن کی آتی ہے تو ہم لوگ وہ میگی لے لیتے ہیں اب یہ ٹائپر کی سیکشن میں آئے تھے ہم لوگ تو ہمیں ٹائپر لینا تھا تو یہاں پہ آفر میں لگے ہوئے تھے ٹائپر تو ہم نے یہ بیمبی کا ڈائپر لے لیا تھا تو ہمیں جو جو چیزیں لینی تھی وہ سب ہم نے لے لی ہیں اور اب ہم یہاں سے پیمنٹ کروائیں گے اور اس کے بعد جائیں گے سیدھے گھر اب ہمارے کام ہو گیا ہے اور اب ہم واپس جا رہے ہیں اور ہاں میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ زیتون میں جو ہم نے ڈینر کیا ہے وہ کیسا تھا تو چکن لولی پاپ بہت اچھا تھا اور چکن لزیز جو منگوایا تھا وہ ہمیں کچھ خاص پسند نہیں آیا مچن بریانی وہ تو اچھی تھی ہیدر آبادی ٹیسٹ تھا اس کا اور باقی سب بہت اچھا تھا واپس آتے آتے بہرہ بچ گئے ہیں اور آج ہے تھرزڈی نائٹ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے گا سبسکرائب کریے گا میرے چینل کو انشاءاللہ ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اب ہم گھر آ چکے ہیں اور اب میں نے بنائی تھی گرین ٹی تو اب ہم یہاں گرین ٹی پییں گے now we are going to see bye bye